زاکر بیٹن سارے کو اپیل کرنا تھوڑا تھوڑا پرسن تے سارے پرسن ایک اعلان سنگیلو بارہ مار دربا میں امام رضا علیہ السلام دے جھر بار سنانہ جلسہ ہوندے او انشاءاللہ ہو سی جن دے ملک دے نامور زاکر علماء خطاب کرسن ستاوی انگریزی دی ستاوی چاہ سارے گالا ملک دے نامور زاکر علماء خطاب کرسن این چندی پندرہ کو این وسیلی امام بارگاہ کسری عباس ذکر پاکو سے ملک دے نامور زاکر علماء خطاب کرسن بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی بحق الحسین اشفل صدر الحسین بزہور الحجت یا امیر المومنین ادھرکنین شدکاو بدم المظلوم یا مولانا صاحب الاسر والعمر والزمان ادھرکنین والا تحرکنین بحق جدہ تے گفات مطو زہرہ رب سلی اللہ محمد نوال محمد واجل فرجہ قائم آل محمد باواز بلند سلوات سلوات پڑنا عظیم عبادت ہے عبادت سمجھ گے ایک بار پھر سلوات سلی اللہ محمد نوال کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی میرے واجب الہترام امبر تے ماجود زیادہ دیر تورہ درمیان حائل نہ تھی علیہ کامل علیہ اکمل علیہ اعلا علی ولی میں بسم اللہ کرنا ابتدا نظم دیا چار سترہ دکھر نہ چاہنا علیہ کامل علیہ اکمل علیہ اعلا علی ولی تو کیا گلے سین علی دا ہم سرے کملہ ملہ علی علی میں بسم اللہ کرنا علیہ رب الولاد پیارا علی محمد دی اکھ دا تارا علی زیفان دی یہ تسلی علیہ بے چارے آن دا چارا میں بسم اللہ کرنا علیہ غیرت مندان دا مولا علیہ جرت مندان دا نارا علی دا ناما گلی گلیے علی دا نارا چھلی چھلیے تو کیا گلے سین علیہ ہم سرے کملہ ملہ علی علیہ بس درو عبادرو یا علیہ علیہ السلام پیدا ہوئے دنیا میں اسی غم کے لئے رونا ہی بجا ہے چشم پرنم کے لئے ہم کو دو دولت خدا نے دی ہیں کیڑی کیڑی آنکھ رونے کو ہاتھ ماتم کے لئے میں بسم اللہ کی رہاں ٹبہ کربلات کربلات نوابہ چڑھے نو لکھ دے پاسے دیکھ کیا دے حل من ناصر ینصر نا کوئی ہے میں غریب دی مدد کرن اللہ کہیں تیر مارے کے پتھر مارے وطواز ہے یہ حل من مغیسو یغیسو نا کوئی ہے میں اللہ را سی دی مدد کرن اللہ کہیں تیر مارے کے نیزہ مارے تریجی صدا حسین دی میں کوئی رب کعبہ دی قسمیں تاتل سرات گھنکے عرش اولا تک پہنچئے جیڑی جیڑی مخلوق جت جتا ہی ہر مخلوق نے جواب دیتے ایسا ہوں لیکن حسین کا یوم نہیں کی تھی میں بسم اللہ گرہاں سید فرمین لوگو میدے سارے مارے گئیں میدہ کوئی نہیں رہ گیا اکھا سوکھا لاشا چاہ کے نیندر یہاں خیمہ تو گھن کے مقتل تک مقتل تو گھن کے خیام تک کوئی کاند تچا کے گھن گیاں کوئی ہاند نال لا کے گھن گیاں میرے نانے دی امت لے دھرہیو میری مدد کہنے کی تھی میں بسم اللہ گرہاں میرے نانے دی امت لے دھرہیو میری مدد کہنے کی تھی اے تب بھلا تھی وے میری بین زینب داؤں دے بچڑے جو نو میل پرے وان جھنے نمائے چاہ انا میں کوئی دھی بس چاہ انا جتنی دیر آمانlonlon belی میں کی تہتا ہے میں دھرہ چہرہ دیکھا بیٹھی میں بسم اللہ کراں میں لکھ دفاہ کے چاہ چاہ میں لکھ دفاہ کرں جتنی دیر آمان turmoil Problem بین دے سامنے بیٹھ تھی میں تیدہ چیرہاں دیکھا بیٹھ سید فرمین دن میں کہتے نراز نہ تھی لیکن ہون میں دا ایک آخری استغاسہ ہے انجے اتے تو سن لبائک نہ کیتی نانے دے سامنے تو حادی شکائد باب دے سامنے تو حادی شکائد اما دے سامنے تو حادی شکائد تو ہی دے دربار اچھ میں مدائی ہو سا دوسا لوگاں دے لوگاں دن دے ساتھ سید آکھنا کیا چاہتا ہے ہون بندہ میں دیکھنا ہے جیڑا شیعہ ہوئے دے جملے تے آئے نہ کر رہے سید فرمین دن کوئی ہے تو سا مسلمانہ دے وچو جیڑا میرے قتل دے بعد میری بھین دی چادر لٹن نا ہوئے میں بسم اللہ کرا میں لکھ دفاق میں لکھ دفاق کوئی ہے تو سا مسلمانہ وچو جیڑا میرے قتل دے بعد میری بھین دی چادر لٹن نا ہوئے صدات و مومنین خیام اچھ کوہرام مچ گئے حسین دے کنہ دے دیا بھینی دے بھین دے آواز آئیے خیمے دے اندر آئین حقل مار گیا دن زینب بھین گریہ کیسے آواز آن بھی حسین تے استغاسا کی تے تڑے چھی مہینہ دے لال میں نے دی امت لبائے کا کیای اسگر پنگے چو بلان تھے زمین ود کے اسگر کو اپنی گھوٹ چاہے کان لائے بول تا نہیں سکتا لیکن توتلی زبان نلا دا بابا میرے اکبر بھرا دے کاتلہ تو متات نہ مانگے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں لگ دا فاکا بلدی بلدی صدا کر کے مرے صغیر بچڑا سمجھ گیاں تیری منشاہ سیدہ دے رباب اجازہ تھے تیرے بچڑے کو گھن منیا آدیے تو پتر بطول دائے تیرہ ترکائے گھن من میرے امام پتر کو چاہ کے خیام دے در تک گئن واپس ولن حکل مار کے دن رباب فجر کو گھن کے ہون تک ہر ماہ اپنے پتر کو تیار کر کے بھیجائے وردی جنگ والی پواہ کے بھیجائے تلوار تے ڈھال دے کے بھیجائے تو اپنا پتر تیار نہیں کریں دی غیرہ تعلیو شرم و حیاء دی ملکہ سین مالک دی قسم اکھی جھکی کر کے دیے تیری اجازت دلوڑے تے کوئے کہ بہت تکلیف آئین میں بسم اللہ کراں آخر میں مادی حسرت تہے سیدہ تُو پتر تیار کر میں بھین کو نال لینہ گال کرنہ بھین بھیرا خیمے تُو باہر آئین میں بسم اللہ کراں میڈی سین بچڑے کو چاہ کے خیام دے کونے چاہیے اپنے سر والی چادر دے نال اسگر دے چہرے تُو خاک سفا کیتیس پانی تے کہنا ہا جو بچڑے کو ڈے وے ہا تنوار تے ڈھال بڑھائی و دی آدھی اسگر لڑن دے تُو قابل نائے چاہن دے تُو قابل نائے تیرے گال پہ ہمائل کرنیا تیرے پیود دشمن کمینین مطا آخر ماں تُو چوری چاہ کے گھن نائے ہر کہیں کو یقین تھی وہنے ماں تیار کر کے بھیجائے سفید رنگ دے پٹی بڑھائی و دی آز پتر دے گال نال نائے کھاری نال بدیس ایمیں جناب سکینہ دے دید پہیے ماد چولد دامن حلا کے امہ بھامے تا میرے ویر کو موت دو پئی بھیجائیں دی میں بسم اللہ کرا پتر کو چاہ کے ایک دفعہ ہوں کونچ گئیے بے دفعہ بے کونچ گئیے ہوں مات جگر تو پوچھ جہاں چار نیت ترہ راتی جہاں تس ہے بچڑے کو موت دو پئی بھیجائیں دی پتر کو چاہ کے ہان اللہ اس مو چوم کے حدی اس گرمات نراز نتھی میں پانی دے چارے لہن دی رہیاں لیکن ماں کھو پانی نی بھی ملا اپیلا وینڈو جو وین جے کن آتی ہر ماں کورو آئے جے کن آتی ہر بھیڑ کورو آئے جے کن آتی ہر پیو کورو آئے مولا دکہ سمائی ماں نال سو پانی اچھی مہینہ دا بچوں ویسیاں یا ماں اے جے مسو ماں کھو جھولی سمینی جے برطانی پانی پی آوے دو یا ترنگلی پسا کے مسوم دے ہوتھا نال لینی ہے نا مسوم دے پیاس بوچھویں دیے امی کو ممبر دی کسا میں رباب سن بچڑے کچھائے سے ہاں لالا کے آدھی اسی عرمات نراز نتھی میں نال دریا وادی مالک ڈاری دے سومنے میں دی شکایت نہ کریں امی کو دنگلی پسا میں جو گا پانی نی بھی ملا بین کی تیس کے ناچ ہلا دی تیس بیبیاں دے دے لاراز گائن ہار سین اپڑا خیمہ چھوڑ کے سین رباب دے خیمہ چاہیے حسین تے حسین دی بین دوڑ کے والن آخر مائی اور بچڑائی تسائی نہ لچھی مہینہ جلالائی مہینہ جلالائی